تاریخ تبری تاریخ امم والملوک جلد ہفتم تصنیف علامہ بی جعفر محمد ابن جرید تبری خلیفہ جعفر المتوکل تا مقتدر باللہ کے واقعات نفیس اکیڈمی کراچی میں یہ کتاب چپی ہے ترجمہ علامہ عبداللہ العمادی ان صاحب کی یہ ترجمہ ہے یہ کتاب آپ انٹرنیٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کتاب میں میں صفحہ نمبر ایک سو چورانوے میں المعتذد باللہ کی کتاب کی نقل مذکور ہے کہ المعتذد نے اس کتاب کے نکالنے کا حکم دیا جو لعن معاویہ میں المعمون عبداللہ ابن حارون معمون کے حکم سے لکھی گئی تھی یہ ایک کتاب اس کے حکم سے دفتر سے نکالی گئی اس کے جمع کرنے والوں سے اس کتاب کی نقل لی گئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب تعریفیں اللہ کے لئے یہ کئی صفحات پر مشتمل ہے میں آپ کو بور نہیں کرنا چاہتا کہ پورا فرمان پڑوں لیکن اس کتاب کا مقصد کیا ہے کہ معاویہ کو لعن کیا جائے اور یہ کسی عام شخصیت کی نہیں یہ معتذد ان کا خلیفہ ہے ان کا امام ہے ان کا پیشواہ ہے اس کا فرمان ہے کہ یہ کیا جائے شروع میں انہوں نے ایک مفصل خطبہ لکھا ہے پھر کہا ہے پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سناہ و حمد اور ان کی تعریف کی گئی ہے پھر ان کے بعد درود و سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا نے مبعوث فرمایا تاکہ اقوام و خلائق کی ہدایت کی جائے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہو گئے اس بارے میں سب سے زیادہ اداوت کرنے والا سب سے بڑے سب سے بڑا آپ کا مخالف اور ان میں سب سے بڑا پہلا ہر ایک جنگ اور ہر ایک لرائی میں کہ کوئی جنڈا اسلام کے خلاف بلند نہ ہوتا تھا جو اس کے ہاتھ میں نہ ہوتا ہو بدر اہد و خندق و فتح مکہ کے ہر مقام پر بدر اہد و خندق و فتح مکہ کے ہر مقام جنگ میں جو اس جنگ کا رئیس و سردار ہوتا تھا وہ بنی امیہ کا ابو سفیان ابن حرب اور اس کے گروہ تھے ابو سفیان ابن حرب اور اس کے گروہ تھے جن پر کتاب اللہ میں لعنت کی گئی جن پر مختلف مقامات و موازع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے لعنت کی گئی یہ اس لیے ہوا کہ ان کا کفر و نفاق اور ان کا حال پہلے سے اللہ کے علم میں تا اس نے مجاہد ہو کر جنگ کی یا مشقت اٹھا کر اٹھا کر مدافعت کی یا مخالف بن کر مقیم رہا یہاں تک کہ اس سے تلوار نے اسے تلوار نے مغلوب کر دیا اور اس طرح اللہ کا حکم بلند ہو گیا کہ ان کو ناغوار تھا یعنی ابو سفیان کو ناغوار تھا تو وہ بغیر اس پر اعتقاد رکھنے کے اسلام کا قائل بن گیا اور اس کفر کو پوشیدہ کی رہا جس نے جس نے اس نے جدان نہ کیا تھا یعنی ابو سفیان تلوار کے زور سے مسلمان ہوا لیکن وہ رغبت سے مسلمان نہیں ہوا اس نے اپنے کفر کو چپائے رکھا یعنی کبھی مسلمان ہوا ہی نہیں اور یہ جملہ کہ ابو سفیان کبھی اور معاویہ کبھی مسلمان ہوئے ہی نہیں ہیں یہ جملہ آپ یاد رکھیں میں اس کو قرآن کریم کے کئی آیات سے ثابت کر سکتا ہوں دوسرا صفحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور مسلمانوں نے ابو صفیان اسے پہچان لیا یعنی ابو صفیان کو پہچان لیا اسے معلفت القلوب کے لقب سے ممتاز کر دیا یعنی اس کو پیسے دیئے تاکہ وہ اس کو اسلام میں کم از کم رغبت ہو جائے اور اسے اور اس کے بیٹے کو باوجود اس کا علم رکھنے کے قبول کر لیا ان آیات میں سے جن میں اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے ان پر لعنت کی اور اس کے متعلق قرآن نازل کیا ہے یہ سورة الاسراء کی آیت ہے وَشَجَرَةُ الْمَلْعُونَةُ فِي الْقُرْآنَ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ اور وہ درخت درخت سے مراد یعنی شجرت البلعون خاندان شجرہ یعنی خاندان وہ درخت یعنی وہ خاندان جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے اور ہم انہیں ڈراتے ہیں مگر ان میں سوائے زبردست سرکشی کے اور کچھ نہیں بڑتا کسی در کے درمیان اختلاف نہیں ہے خوب دیکھئے میرے معزز ناظرین کہ معتزد باللہ اور معمون اباسی جو ان کے امیر المؤمنین ہیں ان کے خلیفہ ہیں کہہ رہا کہ دونوں کہہ رہے ہیں کہ کیا کہ کسی میں اختلاف نہیں ہے یعنی مسئلہ اجمائی ہے ثابت ہے اور یہ کس سمانے کی بات ہے معمون کی پیدائش ایک سو ستر میں یہ کتاب اصل معمون کی لکھی ہوئی ہے ایک سو ستر ہجری میں اس کی ولادت ہوئی ہے وہ حارون حارون الرشید کا بیٹا ہے اور اس کا وفات ہوا ہے سن دو سو اٹھارہ میں وہ معاصر تھا حضرت امام موسائی قاظم علیہ السلام حضرت امام رضا علیہ السلام اور حضرت امام جواد محمد ابن علی الجواد التقی سلام اللہ علیہم اجمائی ان تین اماموں کے تو اسی زمانے میں کہیں لکھا ہوگا اپنی خلافت کے دوران خلافت اس کو پہنچی ہے سن ایک سو پچانوے ایک سو اٹھانوے کے بعد وہ خلیفہ بنا ہے معمون اور یہ تقریباً بیس سال تک یہ اس نے حکومت کی ہے معمون نے تو اس زمانے میں اس نے یہ خد لکا ہوگا تو وہ وہ زمانہ تھا جو بخاری سے بھی اقدم تھا بخاری اس زمانے میں کوئی محدث کوئی چیز کا نام پہچانا نہیں جاتا تھا بخاری کا سال وفاد دو سو پچپن مسلم کی وفاد سال دو سو ساٹھ تو یہ جس زمانے میں لکھی گئی یہ بخاری کے مشایخ مشایخ کا زمانہ تھا یعنی ان سے دو طبقہ پہلے اسحاقتن راہوی اور عبدالرزاق سنعانی جو سن دو سو گیارہ میں اس کی وفاد ہے ان جیسے بزرگ محدثین جو بخاری اور مسلم سے اقدم ہیں ان سے پہلے کی زمان کی بات ہے اور اس زمانے میں علم حدیث اپنے عروج پر تھا اور یہ بغداد میں یہ کتاب لکھی گئی ہے اور بغداد محدثین کا گڑھ تھا ان کا مرکز تھا تو اس لئے یہ فرماتا کہتا ہے ان کا خلیفہ کسی کے درمیان اختلاف نہیں یعنی مسئلہ جماعی ہے علماء محدثین کے درمیان اب اس زمانے میں اس مسئلے کو پوشیدہ رکھا گیا ہے لیکن اس زمانے میں یہ معروف تھا مشہور تھا یہ مسئلہ یہ قول وہ کیا ہے جس روایت کو ہم نے پہلے حلقے میں آپ کو سنایا کتاب انصاب الاشراف سے اور کتاب مسند بزار سے کیا ہے وہ اس مسئلے اس کسی کے درمیان اختلاف نہیں ہے کہ اس سے اللہ کی مراد بنی امیہ ہے انہی میں سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس حالت کے متعلق ارشاد ہے کہ جب وہ ایک گدھے پر سوار آ رہا تھا یعنی ابو سفیان گدھے پر سوار آ رہا تھا معاویہ اسے کھینچ رہا تھا اس کا بیٹا یزید اسے ہنکا رہا تھا کہ کھینچنے والے اور سوار ہنکنے والے پر خدا کی لعنت ہے یعنی وہی بات جو ہم نے کہا خدا لعنت کرے سوار ہی کو اور آگے چلنے والے اور ان کے پیچھے یا گردے کی پیچھے چلنے والے کو اس روایت کو تبری نے بھی روایت کی ہے کہ اس نے اس فرمان میں معتزد باللہ نے جو لکھاتا اس میں لکھی گئی ہے اور اس میں کہی دوسرے روایات اس نے نقل کی ہے من جملہ ان کے وہ ہے جو راویوں نے اس کی بسارت جانے کے بعد اہد کی گاٹی پر اس کے کڑے ہونے اور اس کے اپنے سردار سے کہنے کے متعلق روایت ہے کہ اس مقام پر ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے اس قحاب کو دفعہ کیا کہ ابو سفیان آخر عمر میں وہ اندھا ہو گیا تھا وہ اہد کی پہاڑی پہ چڑھ کے کہا تھا کہ اس مقام پر ہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شکست دی تھی اور ان کو پیچھے دکل دیا تھا اور اس سے فخر اور افتخار کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ کہہ رہا تھا اور اس کے علاوہ میرے معزز ناظرین کئی ایک واقعات کو جو ان کے لعنت کے متعلق انہوں نے نقل کیا ہے من جملہ ان کے یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس پہاری راستے سے میرے امت میں سے ایک شخص نکلے گا جس کا حشر میرے دین کے خلاف ہوگا یہ معاویہ نکلا یہ حدیث کہ اس پہاڑی سے اس وادی سے ایک شخص نکلے گا جو میرے دین پہ نہیں مرے گا اور معاویہ نکل آیا یہ روایت کہی طرق سے صحیح طرق سے روایت کی گئی ہے اور یہ پیشگوئی ہے رسالت معاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ معاویہ دین اسلام پہ نہیں مرے گا اور ہم دکھائیں گے اس کے حسنات کو من جملہ ان کے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ جب لوگ جب تم لوگ معاویہ کو میرے منبر پہ دیکھنا تو اسے قتل کر دینا من جملہ ان کی وہ حدیث و مرفوع مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا معاویہ آگ کے ایک ثابوت میں صندوق میں ہے جو اس کے سب سے نیچے کے درجے سب سے نیچے کے درجے میں ہے جو یا حنان یا منان کی صدا لگاتا ہے کہ یا اللہ اس وقت مجھ پر رحم کرنا حالانکہ اس کے قبل میں نے نافرمانی کی تھی اور میں مفسدین میں سے تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معاویہ ایک صندوق میں جہنم میں ہوگا یہ سب ان کے فرمان میں تھا پھر اس کے وزیر نے تبری نقل کرتا ہے کہ وزیر نے کہا کہ اگر ہم یہ یہ فرمان آپ کا حکم دیں کہ یہ ممبروں سے پڑھا جائے تو آپ کے خلاف بغاوت ہوگی حکومت کے خلاف بغاوت ہوگی اور آپ کے لئے سیاسی مشکلات پیدا ہوں گی تو اس لئے خلیفہ نے اس بات سے نظرانداس ہو گئے لیکن اس کو تھبری نے اپنے تاریخ میں نقل کیا ہے